ہلو سلام علیکم جی جی فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں سر کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ فرمائیں کہ آپ ہاں جی ہر پاس ایک مندرہ چطرہ ہے تھا جی اس کو خانسی تھی تو اس کو سرائنہ لکچری اور آپ نے بتایا تھا وہ والا لنکو سپائرہ لنکو سپائرہ ہاں جی اس کو وہ لگایا تھا لیکن فرق نہیں پڑا اس کو بعد میں ایک میرے دوست تھا ریوڑ والا وہ لے گیا میرے سے وغیرہ میں نے بیڑیں کراس کروانی ہے تو وہ لے گیا تو اس کے بعد جب پندہ دن کے بعد واپس کر کے گیا تو اس کو بخار رہتا تھا اور خانسی بھی تھی بعد میں اس کو میں نے داکٹر کو چیک کروا تو اس نے اس کو نیفلور اور ایمسلون اور دوسرا ایک سپیو نیل جو آپ نے بھی بتایا تھا ہاں بخار کے لئے تو وہ تینوں یہ کمبینیشن اس نے بنا کے دیا اس کو لگایا میں نے پانچ دین اچھا اس کی خانسی بھی بھروسٹم ہو گی very good اس کو بعد میں پیسی تک کروایا اس کا برم چیک کرنے کے لئے اس کو پیراسیٹس ہو نہیں ہے کوئی بلوڈ بھی چیک کروایا بلوڈ اس نے کہا بلوڈ میں اس میں کوئی یعنی کہ پرابلم نہیں ہے اس کے نا اس میں وہ ہیں نیموتوڈوز آنی اچھا وہ آپ اس کو نہ دیں نیلورم وغیرہ کوئی بھی وہ نیلورم اس کو دی تو اس کو نہ پیچس لگایا تین چار دن اس کے پیچس چلے اس نے نہ کھانا بلکل چھوڑ دیا تھوڑا 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 تھا تھا ابھی اس کا یہی حال ہے بنا اس کو یعنی کہ کھاتا نہیں ہے کمزور بہت ہو گیا ہڈیاں نکل آئی ہیں ایک سنچائی بن گیا ظاہر ہے وہ اصل میں سارا کچھ ہی گڑڑ ہو گئی نا ایک تو بیمار کو آپ نے اس کے حوالے کر دیا اور اس نے اس کو خوب استعمال بھی کر لیا اور اس کی خاطر بھی کوئی اتنی خاص نہیں کی بخار میں وہ واپس آپ کو دے گیا اور پھر آپ نے یہ جو کام کیا بخار تو ٹھیک ہے اتر جاتا ہے بخار اتر گیا سارا کچھ ہو گیا آپ نے پھر ساتھ ہی اس کی دی ورمنگ بھی کروا دی اور دی ورمنگ جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے اس سے موک بھی لگ جاتی ہے تو یہ ہے کہ اب سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ اس کی موک کو وہ رکا جائے اور اس کے لیے وہ اب ختم ہوگی دو دن ہو گئے ہیں رک گئے ہیں وہ اس کا مطلب ہے وہ اس کا سائیڈ افیکٹ یہی تھا اس کا تھا جو ڈی ورمر کا تھا اس سے ہو جاتا ہے لوس ہو جاتا ہے لیکن اب رک گئی ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں ہاں جی اب مینگنیاں کر رہا ہے لیکن میں میں نے جو آپ سے یعنی کہ مشورہ دینا تھا آپ کی فائزہ حاصل کرنا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو کمزور بہت ہو گیا ہے نہیں وہ تو خوراں کے ذریعے ابھی وہ میری جان ابھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ایک خاص طور پر اس کی بھوک بڑھانے کے لیے جو میں نے آپ کو سٹرامک پورڈر میں نے بنا دیا آپ کا سام اور وہ ریمچینی والا ویرئی گوڈ ویرئی گوڈ وہ میں نے ہاں آف کر کے تقریباً یعنی کہ آپ نے وہ اڑھائی سو گرام اور پانچ سو گرام یہ ایسا بدہ ہے اس کو آف کر کے میں نے بنا دیا وہ تقریباً ایک کلو سے زیادہ بن گیا ویرئی گوڈ تو بس اس کی ہفتے میں دو نہیں اس کو تین دفعہ آپ نے ایک چھوٹا بال پنی روزانہ دے دینی کرنی ہے تین دن تک تین دن ہفتے میں تین دفعہ یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے آپ دیتے رہیں گے اس سے یہ ہے اس کا سٹرامک سیٹ ہو جائے گا اور اس کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے سر موہ سے نا پانی جو جا آگ جا وہ جگاری کرتا ہے ہاں جی جا آگ سی بن گے آتی ہے باہر اس کا موہ سارا یعنی کہ سارا گنڈا ہوا ہوتا ہے وہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تو سٹرامک پاورڈر دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر اس کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو کولک یا حازمے کا مکسچر مل جاتا ہے وہ تھوڑا سا وہ بھی پلا دیا کریں اس کو کولک حازمے والا مکسچر جا ہے کارمی نیٹیو مکسچر وہ بھی لے آئیں وہ اس کو تھوڑا سا پلا دیا اور انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اور اس کی ونڈے میں خوراک میں نیٹا فاس یا کومی کیلسی ویٹ وہ بیس گرام اس چھترے کو دینی شروع کر دیں وہ اس کو ونڈہ دوں اس کو بھی پرابلم نہیں ہے بل کو لہرام سے دیں تھوڑا تھوڑا کر تھوڑا کر کے دینا شروع کر دیں بسم اللہ کر کے اور ساتھ اس کو سب چارہ بھی دیں اور پتے وغیرہ جو کھاتا ہے اس کو کھلائیں اور خاص طور پر اگر یہ جامن کے پتے کھائے تو وہ زیادہ کھلائیں چھیک ہوگا سر پیٹ لوجنی ہوگا نا وہ دریک کھلائیں نیم کے پتے اور اسی طرح وہ دوسرے جامن کے پتے ضرور کھلائیں اگر جب بھی کسی کے بھی بکریوں کو بیڑوں کو چھتروں کو اگر تھوڑی بھی موک لگی ہو تو فورا جامن کے پتے کھلانے شروع کر دیں ٹھیک ہوگیا سر ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک ہوگیا اور بس دعا یالہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا اور اگر انجیکشن لگانے بھی پڑے تو طاقت کے انجیکشن اس کو کیرہ سل کے دو دن صرف لگانے ہیں کیرہ سل کیرہ سل یا ایمی وائی کام کا پانچ پانچ سی سی کا پانچ سی سی کا آپ نے کیرہ سل یا ایمی وائی کام ان دونوں میں سے کوئی چیز مل جائے کیرہ سل مل جائے دو دن انجیکشن لگا دینے یہ طاقت کے ٹھیک ہوگیا سر بائیو سین اس نے منگوائی تھی لیکن داپٹر نے نہیں لگائی اس نے کہا اس کے فیپڑے تقریبا میرے ہی ساتھ سے ختم ہو گیا اس کے فیپڑوں پہ دانے بن گیا یہ وزن اب لوس ہی کرے گا اوٹا نہیں ہوگا اللہ رحم کرے گا فیپڑوں پہ بھی اس کی خانچی تو میں نے کہا ٹھیک ہوگی یہ ماشاءاللہ پہلے تو خانستا تھا رات کو خانستا ہی نہیں ہے اس دن سے اس کا مطلب وہ صحیح ہو گیا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ فکر ہی نہ کرنا پریشان ہی ہوتے لوگوں یہ ڈاکٹر ویسے ڈراتے بھی بہت ہیں چالے ٹھیک ہے سر یہ ٹھیک ہوگیا سر شکریہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھی اللہ میں بھی دعا دعا کروں گا اللہ تعالی کرے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ چھترہ ہے نا چھترہ ہے نا چھترہ ہے سر مندرہ مندرہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا پھر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں ٹاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ سے رابطہ کریں شکریہ